خوش آمدین پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو ریمنڈ ڈیویس کی مکمل داستان بتا رہے تھے پنجاب پولیس کے ایک سینئر اہلکار نے نام نا ظاہر کرنے کی شرط پر ای بی سی نیوز کو بتایا کہ وہ نوجوان جن کو ڈیویس نے مارا تھا ان کا تعلق آئی ایس آئی سے تھا کیونکہ ٹیویس پاکستان میں امریکہ کی سیائی کی طرف سے کسی خاص مشن پر بھیجا گیا تھا اور اس کے طالبان سے خصوصی تعلقات دی تھے اس لیے آئی ایس آئی کے اہلکار ٹیویس کی نگرانی کر رہے تھے مزید آگے پڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کا سبسکرائب کریں اور مزید یہ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں ایکسپرس ٹیویون پاکستان نے بھی یہ آرٹیکل شائع کیا جس کے مطابق خفیہ ذرائع کے مطابق وہ نوجوان آئی ایس آئی کے ایجنٹ تھے اور ٹیویس کی نگرانی کر رہے تھے کیونکہ ٹیویس کئی بار ہلیہ بدل کر فراتا گیا اور وہاں پر طالبان کے کئی لوگوں سے ملاقات کی اور ہیدر اور فہیم شمشان نے ٹیویس کو کئی بار پکڑنے اور ڈرانے کی کوشش کی تھی اس لئے ڈیویس نے ان لوگوں کو قتل کر دیا اب بات کرتے ہیں اس اہم مسئلے کی جو اس واقعے کے بعد کھرا ہو گیا اور پاک امریکہ تعلقات میں کافی رنجش بھی پیدا ہو گئی امریکی حکومت کا موقف تھا کہ ڈیویس پاکستان میں امریکہ کا صفارتکار ہے اور بین القوامی قوانین اور دیانہ کنونشن اور ڈپلومیٹک ریلیشنز کے تحت ڈیویس پاکستان میں ناد اور درکتار ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس پر پاکستانی قانون کے تحت مقدمہ چلایا جا سکتا ہے کیونکہ ڈیویس کو ایمینٹی حاصل ہے جبکہ پاکستان کی حکومت کا موقف تھا کہ ڈیویس پاکستان میں صفارتکار کے ویزے پر نہیں آیا تھا جبکہ اس کا ویزا امریکن بزنسمن کا تھا اور اس ویزے کے تحت وہ پاکستان میں قانون اور آئین سے بڑی زمہ نہیں تھا اور کسی بھی غیر قانونی حرکت کی وجہ سے اس پر آئین پاکستان کے تحت مقدمہ چلایا جا سکتا تھا اس بارے میں امریکہ اور پاکستانی حکومت کا موقف تو واضح تھا لیکن دونوں حکومتوں کی جانب سے کبھی بھی منظر عام پر کوئی ایسا ثبوت یا ڈیویس کا ویزا نہیں نایا گیا جس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے نیورک ٹائمز مینگزین میں آرٹیکل شائع کیا گیا جس میں یہ موقف افتیار کیا گیا کہ پاکستان کے سینئر سیاستان اور فورن آفیس کے آفیسرز بھی اس بات پر قائب تھے کہ ڈیویس کو صفارتکاری ایمینٹی حاصل ہے مگر عوام کے غم و غصے کی وجہ سے کوئی بھی کھل کر سامنے نہ آیا جب اس وقت کی پاکستان پیپلز پارٹی کی انفرمیشن سیکٹری محترمہ فوزیہ وحب نے ایک بیان دیا کہ ڈیویس کو ایمینٹی حاصل ہے تو عوام نے شدید احتجاج کیا اور ان پر امریکی ساتھی ہونے کا الزام لگایا ان پر ایک مقدمہ بھی دائر کیا گیا ان حالات کے بیشن اذر ان کو اپنے اہدے سے استیفہ دینا پڑا فوزیہ وحب کا یہ حال دیکھ کر کوئی بھی آگے نہ بڑھا اور اس بارے میں کبھی کسی نے کوئی بیان نہ دیا صرف حکومت پاکستان کا موقف سامنے آیا جس کے دستویزات بھی حکومت پاکستان نہ دیسے سابق پاکستانی سفارتکار نجمندین شیخ نے ایکسپس ٹریبیون میں ایک آرٹیکل لکھا اس میں نجمندین شیخ نے لکھا کہ یہ بات اتنی آسان اور سیدھی نہیں ہے جتنی نظر آتی ہے کہ دیویس کو امیونٹی حاصل ہے یا نہیں اگر حاصل ہے تو کس حد تک حاصل ہے اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ دیویس امریکی ایمبیسی کا مرازم تھا یا امریکی کونسلیٹ کا اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ دیویس اس وقت مزنگ میں کسی دختری کام سے گیا تھا یا نجی کام سے اس آرٹیکل میں اسلام آباد کے مشہور وکیل مرزا شہزاد اکبر کی جانب سے ویانہ کنونشن نائنٹین سکسٹی تھری کی وضاحت بھی شامل کی گئی ہے جو کہ خاصی بچیدہ ہے لیکن آسان نفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کونسل کے حلکار چھوٹی موٹی قانون شکنیوں کے لیے جواب دیں نہیں مگر سنگین جرائم کی صورت میں ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اس صورتحال میں ملکی قوانین کے مطابق ہی فیضہ ہوگا قطل سے زیادہ کوئی سنگین جرم نہیں ہو سکتا اور دیویس کی یہ وضاحت کہ اس نے اپنے دفاع میں گولیاں چلائیں سرسر جھوٹ ہے اور تحقیقات میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ان دونوں لڑکوں نے دیویس پر کوئی گولی نہیں چلائی پلیز نے دیویس سے جو ابتدائی تحقیقات کی اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی گئی اس میں بھی دیویس نے خود کو امریکن ایمبیسی کا اہلکار نہیں کہا بس یہ بیان دیا کہ اس نے اپنے دفاع میں گولیاں چلائیں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دیویس نے خود کو پہلے ایک امریکن بزنسمنٹ کہا اور پھر امریک کی کانسلیر کا اہلکار کہا چکے حقیقت تو یہ ہے کہ امریکن ایمبیسی نے جو اپنے اہلکاروں کی فہرست واقع سے دو دن پہلے پچیس جنوری کو شائع کی اس میں دیویس کا نام نہیں تھا اور اس واقعے کے بعد اٹھائیس جنوری کو جو فہرست شائع ہوئی اس میں دیویس کا نام شامل تھا امریکی اہلکاروں کا کہنا تھا کہ دیویس کا نام پچیس جنوری کے لسٹ میں شامل نہ ہونا محض ایک ٹائپنگ ایرر تھی اس کہانی میں مزید آگے کیا ہوا کیا دیویس پاکستان میں امریکی ایمبیسی کا اہلکار ثابت ہوا یا نہیں یہ سب اور بہت کچھ جاننے کے لیے دیکھیں اس کہانی کا اگلا حصہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ویڈیو پسند آنے کی سنت میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں بہت شکریہ